اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے یہ میں اپنے دوست کے سیٹ اپ پہ آیا ہوں انہوں نے گر کے اندر تھوڑے سے پودے لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں میں تھوڑی سی آپ کو معلومات بھی دوں گا اور ان کو بھی دوں گا کہ ان کو کیسے اچھی طرح سے گروہ کروایا جاتا ہے یہ کالی توری بھی اس پہ لگی ہوئی تھی یہ بھی اتاری ہے اور بھی آپ کو پھال دکھاتے ہیں اور آپ کو گائیڈ کروں گا کہ اس کے اوپر یہ دیکھیں لیف مائنر کا حملہ ہوا ہے یہ لیف مائنر نے اٹیک کیا ہوا ہے ان کے پودوں کے اوپر یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ بھی پھال لگا ہوا ہے اور یہ بھی ایک چھوٹی سی کالی توری لگی ہوئی ہے کافی زیادہ فلاورنگ ہوئی ہے اور یہ میل فلاور ہیں سارے جتنے آئے ہوئے ہیں اس حساب سے پھال نہیں لگ رہا پودے پہ جس حساب سے لگنا چاہیے یہ دیکھیں لیف مائنر کا بھی حملہ ہے یہ آپ کو گائیڈ کرتا چلوں کہ یہ بیل کی لیند تھا آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ مین سٹیمپ اوپر کی طرف گئی ہوئی ہے اور یہاں سے گھوم کے یہاں پہ آگئی ہے جس وجہ سے اس کے اوپر زیادہ سائیڈ برانچز نہیں نکلیں اور اس کے اوپر زیادہ پھل نہیں لگا اور خات بغیرہ کا بھی گائیڈ کروں گا ایک تو آپ نے جب اس کی سٹیمپ یہ ہے دیکھیں اب یہ ایک پود ہے اس کی سٹیمپ یہاں تک آگئی ہے یہ تقریباً 6 فٹ کی ہو گئی ہے اس کو یہاں سے آپ نے مین سٹیمپ کو کاٹ دینا ہے یہ کاٹنے کے بعد اس کی سائیڈ برانچز نکلیں گی اس کے اوپر فی میل فلاورز بغیرہ آئیں گے تو اس پہ پودا لگے گا میل فلاور آپ کو دکھاتا جاناں آپ کو پہچان بھی کروا دیتا ہوں یہ میل فلاور ہے یہ دیکھیں یہ صرف پولینیشن کا کام کرتا ہے یہ سارے میل فلاور ہیں اس کے اوپر صرف پولینیٹر جاتے ہیں جو فی میل فلاور ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جس کے پیچھے سے پھال نکلتا ہے میل فلاور پہ پھال نہیں لگتا فی میل پہ لگتا ہے اور یہ فی میل فلاور تب ہی آتے ہیں جب آپ اس کی مین سٹیمپ کو کاٹ کر دیتے ہیں اور آپ کی سائیڈ برانچز زیادہ سے زیادہ نکلتی ہیں ابھی میں اس کی مین سٹیمپ کو دونڈوں گا کہاں پہ اور اس کو میں کاٹ کر دوں گا اور اس کی سائیڈ برانچز بھی دیکھیں گے پھر نکلتی ہیں اور بھی آپ کو دکھاتا چلوں تو یہاں پہ کھیرہ بھی لگا ہوا ہے شاہد بھائی کہاں پہ تا کھیرہ یہ دیکھیں یہ کھیرے کے بھی اندر پودے لگے میں یہ کھیرہ بھی لگا ہوا لیکن یہ ان کی بہت کم فروٹنگ ہو رہی ہے جس حساب سے ہونی چاہیے وہ نہیں ہے ایک تو ان کو ان پی کے خات کا ریکمنٹ کریں گے ان پی کے خات دیں نائٹروجن فاسفورس اور پوٹاشیم دوسرا اس پہ پیسٹی سائیڈ سپریے کروائیں گے مین سٹیم کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہیلتھ بہت اچھی ہے کیونکہ یہ زمین کے اندر لگی ہوئی ہے یہ کوئی بھی گملے کے اندر نہیں ہے زمین کے اندر اس کی گروتھ زیادہ اچھی ہوتی ہے اس لئے ان کے پودوں کی ہیلتھ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے لیکن یہ لیف مائنر کام خراب کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس پہ میلی باگ کا حملہ ہو کہیں پہ یہاں وائیڈ فلائے گا لیکن یہ کھیرے کے پودے پہ نہیں ہوتا زیادہ حملہ کیونکہ اس کے اوپر یہ ہلکے ہلکے سے کانٹے ہوتے ہیں لیکن اوہرال دیکھا جائے تو گروتھ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے میں نے سوچا آپ دوستوں کے ساتھ تھوڑی سی ویڈیو شیئر کر دوں اور آپ دوستوں کو بتا دوں ایک تو اس کی کٹنگ کرنی ہے آپ نے اس کے بعد پیسٹری سائیڈ اور اس کے بعد کھا دیئے تین چیزوں پہ آپ نے زور کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے پودے بہت زیادہ ہیلتی ہو جائیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ جو ہے یہ کھیرے کی بیل ہے اس کو میں یہاں سے کٹ کر دوں گا یہ آپ نے کھیال کرنا ہے یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ یہ اوپر سے کریں تاکہ یہ سائیڈ پہ جو سپرنگ ہے یہ اوپر پکڑ کر لیں یہاں سے کٹ دی ہے اب آنے والے وقت میں یہ یہاں سے سائیڈ برانچز کافی زیادہ نکالے گا اور کافی زیادہ فروٹنگ کرے گا یہ بھی ایک پودہ ہے اس کی بھی مین سٹیمپ ہے اس کو بھی میں یہاں سے کٹ کر دوں گا اس کی بھی سٹیمپ زیادہ آ جائیں گی اس کی ابھی ہیلتھ ٹھیک ہے ماشاءاللہ گروت بھی اچھی ہے اور اس کی ہائیڈ بھی تقریباً چھے فٹ ہو چکی ہے لیکن تھوڑا سا اور بیٹ کریں گے تھوڑا سا اور بڑھا ہوگا تو اس کو بھی کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے پھل کتنے اچھے لگتے ہیں گروں میں گارڈنگ کا اپنا ہی مزا ہے آرگینک سبزیاں حاصل کریں اور یہ ماشاءاللہ اتار کے پکا بھی رہے ہیں تو آرگینک سبزیاں گر میں پکانے کا بہت زیادہ فائدہ ہیں دوستو آپ بھی کوشش کریں گر میں باغبانی کریں اور پودے لگائیں جس چیز کی سمجھ نہیں آتی کمنٹ میں پوچھیں میں انشاءاللہ آپ کے کمنٹ کا جپلائے کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو اچھی سے اچھی گائر لائن دوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں مجھے اجازت دیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ